یہ ایک فلم ہے زندگی تماشا ایک ناکھ ہوا ہے تو اس کے گرد گھومتی ہے سرمت خوصر صاحب ہے ان کے حوالے سے بات کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک نا صرف اچھے پرڈیوسر ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کی لائپ کو جو ہے نا اس پر سٹیڈی کرتے ہیں دریکشن جو تھی وہ بہت اچھی تھی ان کی ڈریکشن اور ایکٹنگ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ان کی ایکٹنگ جو بھی اس میں کریکٹر تھے انہوں نے بہت اچھے دیکھ رہی تھی بہت سا جگہ میں ڈھونڈ رہی تھی کہ ایسا کون سا پوائنٹ تھا جس پہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے تو مجھے کہیں بس یہ فیل ہوا تھا جو بیگرانڈ پہ جو ایک ناٹ جو ہے لگ چڑھائی گئی تھی وہ تو میں نے اس چیز میں دیکھا اسی کوئی بات نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا السلام علیکم اردو فائیو کے ساتھ میں ہوں شکفتہ السلیم آج جس ٹوپک میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے ایک فلم جس نے گہر مڑکی فلم فیسٹیول میں بہت زیادہ داد حاصل کی لیکن پاکستان میں ریلیز ہونے کے لیے بہت زیادہ اعتراضات اس پہ لگے کیونکہ اس فلم میں بہت سارے اعتراضات جو ہے اسلامی ملک ہے تو ظاہری بات ہے بہت سارے سیاسی امور اور مذہبی امور والوں جو انہوں نے اعتراضات اٹھائی اس فلم کا نام ہے میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ اس فلم کا نام ہے زندگی تماشا ہے اور جب یہ ریلیز ہونی تھی تو اس کا صرف ٹریلر آیا تھا پچھلے سال کی بات ہے ٹریلر جب آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراضات لگائے سینسر بورڈ نے تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی لیکن جو ہمارے مذہبی امور ہیں انہوں نے اعتراضات جب لگائیں تو انہوں نے کہا کہ اس فلم کو ریلیز پسند میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہم لگا پسند کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تو سینسر بورڈ نے اس کو پھر جو ہے ریلیز ہونے سے انکار کر دیا اور اس پہ جو ہے فلم ریلیز نہیں ہو سکی خیر جو اس کے پرڈیوسر ہیں سرمت خوسر صاحب اس نے اب جو ہے یوٹیوب پہ جو ہے ریلیز کر دی ہے یہ کل کی بات ہے ریلیز ہوئی ہے لیکن میں اس پہ اس لیے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھ اس کا پتہ نہیں تھی تھے میں چاہ رہی کہ جس پہ بات کر ہوں اس کو پہلے مجھے آئی ڈیا اور میں دیکھung پھر میں نے کل ہی کی بات ہے راگ کی بات میں نے اس فلم کو دیکھا تو جب میں نے اس فلم کو دیکھا تو مجھے تو اس میں خیر ایسی بہت ساری چیزیں تھی جو بات پہ اترازات اٹھائے گئے تھے میں اس پہ بہترات سے میں دیکھ رہی تھی بہت سwhat میں جھوڑوں میں دون رہی تھی کون سا پوائنٹ تھا جس پہ اترازات اٹھائے گئے تھے تو مجھے کہیں بس یہ فیل ہوا تھا جو بیک گرانڈ پہ جو ایک نات جو ہے لچڑائی گئی تھی وہ تو وہ بات حقیقت ہے یہ سچ ہے کہ بیک گرانڈ پہ نات لگانا یہ غلط بات ہے باقی جو میں نے فلم دیکھی ہے میں اپنی بات کروں گے جو میں نے فلم دیکھی ہے تو مجھے تو ایک مطلب ریالیٹی لگی ہے ایک ریالیٹی جو ہے اس میں ساری شو ہوئی ہے ریالیٹی پہ بنائی گئی ہے اور اس میں مجھے اچھی چیز یہ لگی ہے کہ جیسے پاکستان میں ہر چیز کو بتایا جاتا ہے مطلب آپ کبھی انڈین ڈرامیز دیکھیں تو اس میں اپنی ہر چیز کو نمائے کرتے ہیں ایک ایک دن کو شو کرتے ہیں کہ فلان دن یہ والا ہے فلان دن یہ والا ہے بتوں کی پوچھا کیسے کرتے ہیں آج کون سا دن ہے کون سا دن تو میں کبھی سوچا کر دی تھی کہ پاکستان میں بھی ایسے ڈرامیز ہونے چاہیے جس میں ہم لوگ اپنا تہوار جیسے بارہ ربی لبل ہوتا ہے بہت ساری اور پی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم مناتے ہیں تو اس میں بارہ ربی لبل کا جو دکھایا گیا مجھے اچھا لگا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے تو مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے اس کو کہا بھی عید ملادن نبی جاتا ہے تو یہ چیز کے لیے حاصل مجھے اچھا لگا باقی جو ہے جو دیکھا جائے تو یہ ایک فلم ہے ایک ناف خواہ ہے تو اس کے گرد گھومتی ہے ظاہری بات ہے ایک انسان ہے اس کی ایک امیج ہوتی ہے اس کا ایک پورے محلے میں جو تھا رکھ رکھا ہوتا ہے ایک ناف خواہ سے تھا کیونکہ وہ ملوی ہے ناف خواہ ہیں ناتیں پڑھتا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر انسان کی جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مطلب اس کا یہ ایسا مائنڈ نہیں تھا وہ ایسا تھا بھی نہیں جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے فیملی بیٹھے ہوتے ہیں بچپن کے دوست ہوتے ہیں جو ان کو بہت اچھے سکھ بہت کلوز فرینڈ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اس کا بچپن کیسا گزرا اور اب کیسا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی یار تم بھی جو ہے کبھی بچپن میں چھوٹے ہوتے تو دانس کرتے تھے آج بھی ہمیں کر کے دکھاؤ اس نے بچپن کا ایک شوق تھا نات خوان کا نام اس فلم میں ہے محمد رہت علی یہی نام تھا تو اس نے کیا کیا ہے ڈانس کر دیا ڈانس کیا تو اس کی ویڈیو بنا لی گئی مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت غلط ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ کو جب بھی کسی کی کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنی ہو تو آپ کو اس کی پرمیشن لینی چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے اس نے کیا گیا ایک بندہ تھا اس نے اس کی ویڈیو ہے وہ بنا دی اور اپلوڈ کر دی نیٹ پہ بہت سے لوگوں نے فلم اب تو ظاہری بات دیکھ لی ہوگی کیونکہ یوٹیوب پہ وہ جو اپلوڈ ہو چکی ہے یوٹیوب پہ جو آ چکی ریلیز ہو چکی ہوئی ہے تو اس میں آپ لوگ بھی دیکھیں گا مجھے جو سرمت خوصر صاحب ہے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک نہ صرف اچھے پرڈیوسر ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کی لائف اس پہ سٹڈی کرتے ہیں اور اندرون لاہور کی اندر تو وہ میرے خیال سے لائک کرتے ہیں ان کی لائف پہ اور ان کی ڈریکشن جو تھی وہ بہت اچھی تھی ان کی ڈریکشن اور ایکٹنگ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ان کی ایکٹنگ جو بھی اس میں کریکٹر تھے انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے اپنا کردار نہیں بایا ہے اور ڈریکشن تو بہت اس میں تو مظاہری بات ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کیونکہ سرمت خوصر صاحب ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے کام کام کی وجہ سے جو اپنا نام بنایا ہتاں کہ یہ پورا ایک فیملی جو اتنی بھی ہے یہ اس سے جھوڑی ہوئی ہے ان کے فادر ان کے دادا جی جو پوری فیملی جو ہے فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری میں ایک مشہور اپنا نام کام بنا چکی ہے لیکن سرمت خوصر صاحب نے اپنا لیدہ ایک مقام اور اپنی لیدہ سے پسچان بنائی تو برحال آپ لوگوں نے بھی تو یہ فلم دیکھی ہوگی تو میرا یہ اپنے ویو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیئے آپ لوگوں نے بھی جس جس نے یہ فلم دیکھی ہے تو آپ بھی بتائیے کہ کیا آیا اس فلم کو ریلیز ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس فلم میں ایسی کیا بات تھی جس کو لے کے بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے مجھے پہلے کیونکہ فلم نہیں دیکھی تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ اس فلم میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کے بہت ساری چیزیں کی گئی تو اس لیے میرا تھا کہ اگر ایسی چیز ہے تو میں اس کے لیے خود بولوں گی ایسا مسلمان میں تو ظاہری بات کا بھی برداشت نہیں کروں گی لیکن میں نے اس چیز میں دیکھے ایسی کوئی بات نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا تو آپ بھی اپنے رائے کا جو ہے اظہار کر سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں اپنے جو ہے رائے کا اظہار ضرور کریے گا بتائیے گا کہ آپ اس فلم کو ریلیز ہونے میں واقعی ہی ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا اس فلم میں آپ کو کون کون سے اعتراضات لگے ہیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ مجھے اپنی ہوش وفتاکو اجازہ دیجئے اللہ ہنے کے بان